سٹوڈنٹس آجم پڑھیں گے کیمیکل کمپوزیشن اف سیل سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سیل کیا ہے جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہے اگر ہم ان کے بلڈنگ بلوک کی بات کریں یعنی کہ وہ کس چیز سے مل کے بنے ہوئے ہیں تو وہ سیل سے مل کے بنے ہوئے ہیں یعنی کہ جتنے بھی پلانٹس ہیں انیمالز ہیں اور ہیومن بینگ ہیں یہ سارے کے سارے کس چیز سے مل کے بنے ہوئے ہیں یہ سیل سے مل کے بنے ہوئے ہیں یہاں ہمارے سامنے یہ ایک سیل کی ڈائیگرام ہے یہ کیا ہے یہ اینیمل سیل دکھایا گیا ہے اور اینیمل سیل کے اگر ہم بات کریں تو یہ جو اس کی آؤٹر کورنگ ہے یعنی کہ یہ جو باہر اس کو باؤنڈ کر رہا ہے یہ میمبرین ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ سیل میمبرین ہے اب یہ سیل میمبرین جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ فلویڈ موجود ہوتا ہے اور یہ فلویڈ جو ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ لیونگ میٹیریل ہے اور اس کا نام کیا ہے یہ کیا ہے یہ ہے پروٹو پلازم اب پروٹو پلازم جو ہے یہ کیا ہے یہ فلویڈ میٹیریل ہے اور یہ اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے سیل کے اندر یعنی کہ میمبرین جو ہوتی ہے اس نے اسے باؤنڈ کیا ہوتا ہے اگر ہم اس پروٹو پلازم کی حصوں کی بات کریں تو پروٹو پلازم جو ہے یہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا سائٹو پلازم ہے اور جو دوسرا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا کیا ہے نیوکلیو پلازم ہے اب جو سائٹو پلازم ہے یہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے یہ جو جگہ ہے جہاں پہ اس کی آرگنلیز موجود ہوتی ہیں سیل میں وہاں پہ جو ہے جو میٹیریل ہوتا ہے فلوئیڈ سا اسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ اس کا سائٹو پلازم ہے اور یہ جو نیوکلیس ہے یہاں پہ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایریا جو ہے یہ کیا ہے یہ اس کا نیوکلیس ہے اور نیوکلیس کے اندر جو اس کا فلوئیڈ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا کیا ہے نیوکلیو پلازم ہے اب اگر ہم اس سیلک میں سے یہ جو پروٹو پلازم ہے اگر ہم اس میں سے یہ زیادہ تر اس کی کمپوزیشن دیکھیں تو یہ 90% جو ہے یہ وارٹر سے مل کے بنا ہوتا ہے اور اگر ہم اس میں سے یہ 90% جو وارٹر ہے اس پروٹو پلازم میں وہ نکال دیں یا وہ evaporate کر دیں اور جو باقی جو material ہوگا یعنی کہ جو باقی weight بنے گا وہ کیا ہوگا وہ اس کا dry weight ہوگا اب یہ جو dry weight ہے یہ کیا اس کے اندر جو ہے یہ کس چیز سے مل کے بنا ہوتا ہے یہ مختلف elements سے مل کے بنا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر اس کی composition اگر دیکھیں اس کی تو وہ کیا ہے وہ اس کے اندر مختلف elements استعمال ہوئے ہیں اور یہ جو ابھی تک elements discover ہو چکے ہیں وہ کتنے ہیں یعنی کہ 92 elements جو ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں discover ہو چکے ہیں اور ان 92 میں سے کچھ جو ہیں وہ cell کے اندر جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں کچھ کم مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں اور کچھ زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جو element جو کہ cell کے اندر جو ہیں جو large amount میں چاہیے ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہہ دیتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہیں یہ ہیں major elements اور یہ جو major elements ہیں یہ ان 92 میں سے کتنے ہیں یہ صرف چار ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ major elements ہیں اور یہ کون کون سے ہیں یہ ہیں کاربن ہائٹروجن آکسیجن اور نائٹروجن اب یہ کاربن ہائٹروجن آکسیجن اور نائٹروجن جو ہے یہ سیل کے اندر کس طرح سے موجود ہوتے ہیں یہ کاربن ہائٹروجن آکسیجن اور نائٹروجن جو ہے یہ مختلف بائیو مولیکیولز بنا دیتے ہیں یعنی کہ مختلف مولیکیولز کی فارم میں یہ لیونگ آرگنزم کے اندر موجود ہوتے ہیں ہمارے سامنے جو ہے یہ دو سٹرکچر دکھائی گئی ہیں ایک جو ہے یہ نمبر ون جو ہے اسے ہم یہاں لیبل کر لیتے ہیں ایک ہے نمبر ون اور ایک ہے نمبر ٹو یہ جو نمبر ون ہے یہ کیا ہے یہ گلوکوز کا سٹرکچر ہے اور گلوکوز کیا ہے گلوکوز جو ہے یہ مولیکیولز ہوتے ہیں جو کی کس سے مل کے بنے ہوتے ہیں کاربن سے مل کے بنے ہوتے ہیں ہائٹروجن سے مل کے بنے ہوتے ہیں اور آکسیجن سے مل کے بنے ہوتے ہیں اور گلوکوز جو ہے یہ کہاں ہماری فود میں جو ہے جو بھی ہم روٹی کھاتے ہیں اس کے اندر کیا ہے یہ گلوکوس موجود ہوتی ہے اور جب ہم روٹی کھاتے ہیں تو یہ گلوکوس جو ہے یہ ہماری باڈی کے اندر چلی جاتی ہے اور وہاں پہ کیا اس کی کمپوزیشن کیا ہے کاربن ہائٹوزن اور آکسیجن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو یہ ہمارے پاس یہ کس چیز کا سٹرکچر ہے یہ امائنو ایسیڈز کا سٹرکچر ہے اور امائنو ایسیڈز جو ہیں یہ کیا ہیں یہ بلڈنگ بلوک ہیں پروٹین کے اب یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنی بھی پروٹین ہیں وہ کس چیز سے مل کے بنی ہوتی ہیں وہ امائنو ایسیڈ سے مل کے بنی ہوتی ہیں اور امائنو ایسیڈ کی اگر ہم کمپوزیشن دیکھیں تو یہ ہمارے سامنے یہ اس کی سٹرکچر ہے اور یہ ہمارے پاس امائنو ایسیڈ ہے اور یہ کس کس چیز سے مل کے بنا ہوتا ہے یہ مل کے بنا ہوتا ہے کاربن سے ہائٹروجن سے نائٹروجن سے اور آکسیجن سے اس کا مطلب ہے کہ یہی جو چار میجر ایلیمنٹ ہیں یہ ہماری باڈی میں مختلف مولیکیولز بناتے ہیں کبھی یہ جو ہے یہ گلوکوز بناتے ہیں کبھی یہ پروٹین بناتے ہیں اس طرح سے یہ ہماری باڈی میں جو ہے یہ موجود ہوتے ہیں ان میجر ایلیمنٹ کے علاوہ جو ہے کچھ ہیں ایلیمنٹ جو ہے وہ چھوٹی سی یعنی کہ سمال امانٹ میں بھی ہمیں چاہیے ہوتے ہیں وہ جو element جو کہ ہمیں small amount میں چاہیے ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہیں trace element اب trace element جو ہیں یہ plants کے اندر animals کے اندر اور human beings کے اندر جو ہیں یہ مختلف قسم کے trace elements موجود ہوتے ہیں یہاں پہ ہم اپنے سامنے جو ہے یہ trace element کی ایک لیسٹ رکھ لیتے ہیں calcium جو ہے یہاں پہ ہے یہ first trace element ہے اور calcium جو ہے یہ کہاں پہ use ہوتا ہے جتنے بھی teeth ہیں اور جو bone ہیں ان کے اندر جو ہے یہ calcium participate کرتا ہے دوسرا number پہ جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے magnesium magnesium جو ہے یہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے یہ plants کے اندر موجود ہوتا ہے اور plants کے اندر یہ کہاں پہ ہوتا ہے plants جو ہیں یہ سارے کیا ہیں green color کے ہوتے ہیں اور یہ green color کس وجہ سے ہے green color ان کے اندر ایک pigment موجود ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے chlorophyll اور یہ اگر ہم اس chlorophyll کی structure دیکھیں تو اس کے اندر magnesium موجود ہوتا ہے اس کا مطلب ہے magnesium جو ہے یہ plants کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ iron جو ہے یہ بھی ایک trace element ہے اور یہ کن cells کے اندر موجود ہوتا ہے جو کہ blood بنانے میں مدد کرتے ہیں جو last ہے وہ کیا ہے یہ فلورین کو indicate کر رہا ہے فلورین یہ کیا کام کرتی ہے جو ہمارے teeth کے اوپر ایک covering ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں enamel اور یہ enamel کس وجہ سے ہوتا ہے یہ فلورین کی composition ہوتی ہے یعنی اس enamel کے اندر فلورین موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے teeth کی hardness ہے وہ بھی فلورین کی وجہ سے ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو different elements ہیں جو ہماری body کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ ایکچلی ہمارے سیل کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یہ سیل جو ہے یہ ان ایلمنٹ سے ملکے بنا ہوتا ہے یہ تو تھی کمپوزیشن آف سیل جو کہ آج ہم نے سٹاڈی کی ہے